پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے مشترکہ طور پر آئینی ترمیم کا مساودہ تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا مولانا فضل الرحمن کی سربراہی میں جے یو آئی وفت سے پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ اور سربراہ سنی اتحاد کاؤنسل صحبزادہ حامد رزا کی ملاقات ہوئی ہے اس موقع پر مولانا فضل الرحمن نے پی ٹی آئی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جے یو آئی سیاسی مقاصد کے لیے حکومت کو اپنا کندھا استعمال نہیں کرنے دے گی ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی اور اگر کوئی تجاویز ہوئی تو وہ ہم مشترکہ طور پر دیں گے حکومت کی مجوزہ آئینی ترمیم کے مقابلے میں اپوزیشن اپنا مساودہ لانے کو تیار پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے مشترکہ طور پر آئینی ترمیم کا مساودہ تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا مولانا فضل الرحمن کی سربراہی میں جے یو آئی وفت سے پی ٹی آئی سینیٹر سلمان اکرم راجہ اور سربراہ سنی اتحاد کانسل صاحبزادہ حامد رزا کی ملاقات ہوئی ذرائع کے مطابق ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ اپوزیشن کا متفقہ آئینی ترمیم کا مساودہ تیار کیا جائے گا جسے سلمان اکرم راجہ اور سینیٹر کامران مرتضہ مل کر تیار کریں گے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت میں سلمان اکرم راجہ نے تجاویز مشترکہ طور پر لانے کی تزدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مولانا حکومت کے نہیں ان کے ساتھ ہیں آئینی ترمیم پر حکومت کی مخالفت پر پی ٹی آئی سینیٹر نے جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ کا شکریادہ کیا مولانا نے پہلے ایک بہت تاریخ رمے میں روشنی ہونے کا ثبوت دیا اس رات جو ہونے جا رہا تھا جو شبخون مارا جا رہا تھا پاکستان کے آئین پر اس شبخون کو روکنے میں مولانا کا جو کردار تھا میں سمجھتا ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بہت اچھی گفتگو ہوئی ہم نے آئینی معاملات بھی دیکھے ہیں آئندہ ایک ہم نے کمیٹی تشکیل دی ہے جو بیٹھ کر اکٹھے ان معاملات کو دیکھے گی لیکن مولانا بالکل واضح ہیں اپنی سوچ میں کہ انہوں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا جس سے تاریخ میں اس لمحے کو ایک تاریخ لمحے کے طور پر یاد رکھا جائے ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ اور اس پہ گفتگو ہوگی اور اگر کوئی تجاویز ہوئی تو وہ ہم مشترکہ طور پر دیں گے سربراہ سنی اتحاد کانسل صاحب زادہ حامید رضا نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ مولانا نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ کسی بھی غیر آئینی حکومتی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر اس فاشزم کو شکست دینے کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہم انشاءاللہ بڑی ہائی ہوپس کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں کہ مولانا اپنے اس موقع پر قائم ہے اور مولانا کا کہنا ہے کہ میں کسی بھی صورت کے اندر ایسی کوئی بھی چیز جو پاکستان کے عوام کو ان کے بیسک فنڈامینٹل رائٹس سے محروم کرے میں ایسی کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بنوں گا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جی ایو آئی سیاسی مقاصد کے لیے حکومت کو اپنا کندھا استعمال نہیں کرنے دے گی